مصطفی 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 آپ سے خطاب فرما رہے تھے جناب تاہیر حسین صاحب جنہوں نے اپنے پانس دس منٹ کی اس تقریر میں کافی ساری باتیں بتا گئے اور ہمارے ذہنوں کو جوڑ گئے کہ جو بھی جہنتی منائی جاتی ہے جس بھی شخصیت کی جو بھی جہنتی جن کا بھی دن منائی جاتا ہے اسے دن منانے کا نہیں ہوتا بلکہ اس شخصیت کے بارے میں گہرائی کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور آج جو ہے یہ جو طاقتیں جو اس پر لگی ہوئے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان چہید رحمت اللہ جو پورے جتنے بھی اسباق میں ان کے نام ہے اس کو مٹھایا جائے اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو جو ہے ہم اس سے آگاہ کریں حالانکہ جو آج کا پروگرام ہے کمیٹی والوں نے کافی اس کی دعوت چلایا تھی یہاں تک کہ جمعہ میں اعلان کروایا تھا کہ وہ اس طرح سے ہوگا مولانا کی بات ہوگی اور ہمارے بشیر مولی بشیر صاحب جب بھی بات کرتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں ان کی بات کتنی اہمیت والی ہوتی ہے کتنی گھرائی والی ہوتی ہے کافی دور درہ سے لوگ جو ان کی سپشکو سننے کو آتے ہیں اور یہ جب دعوت چلایا گئی تھا ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم پورا شہر کا شہر پورا تعلو کا تعلو کا اُبڑ کر یہاں پر آنا چاہیے تھا لیکن یہ حالات دیکھ کر ایسے حالات دیکھ کر جو ہے میرے افسوس ہوتا ہے لیکن جو حضرات یہا تشریف لائے ہم حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ حضرات سے ہی گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت والا کیونکہ سلطان چاہیے رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنی نسلوں کو اس کے بارے میں بتائیں بھائی علی جناب تاہیر حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی اچھی موضوع پر آج بات کی ہے بھائی اس کے بعد ہمارے درمیان لنفیر اسوسیشن جو نارد کرنا دکھا کہ ان چارجیں جناب عاصم بلکدری صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ امائی پر آئیں اور اس وقت اور اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا رسول اللہ نبی کریم اما بعد قال اللہ سبانہ و تعالی في القرآن المجید والفرکان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبیو خطوات الشیطانی انہو لکم عدوم مبین صدق اللہ اللہ علی اللہ دائس فر دائس فر موجود صحبہ اور مولانا اور موزی صحبہ اور سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ نے ہمارے پریسیڈنٹ صاحب سے بہت سی باتیں ہیں کہ بسلطان رحمت اللہ علی کے مطلق سنی ہیں اور ابھی کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے بہت سی ایسے کانون لے کر آ رہی ہے زیادہ تر قومیت کے خلاف تاسو بھی کانون ہیں یعنی یہاں سے ہم لوگوں کو ہٹانے کے کانون بنائے رہے ہیں ہماری ہسٹری کو مٹانا چاہتے ہیں کہ بسلطان رحمت اللہ علی کی ہسٹری کو مٹانا چاہتے ہیں ایسے بہت سے کانون لے کر آ رہے ہیں انہارسی ہے انہارسی میں ابھی آپ سنے ہوگے کہ بی جے پی کے پریسیڈنٹ کیا کہہ رہے تھے ایک پریس ریپورٹر ان سے جب انٹروی لیتا ہے تو وہ ہمارا نام نہیں لیتے ہیں مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے تمام لوگوں کو یہاں کی سیڈیجنسپ دیں گے لیکن مسلمانوں کا اس میں نام نہیں آتا تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں انہارسی ہے اور طلاق کا معاملہ ہے ہر چیز ہر کانون وہ ہمارے خلاف لانا چاہتے ہیں اب اس کے لیے ہم اگر آواز اٹھائیں گے جب ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے عوام پر تو اس کے چار طریق ہیں آواز اٹھانے کے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے ایک طریقہ ہے ظلم کے خلاف تشدد ظلم سے اس کو مٹانا جو ہمارا مذہب اس کو کبھل نہیں کرتا ہمارا مذہب پیس لوینگ مذہب ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے ظلم کے خلاف ظلم نہیں ہے ہمارا منشاہ اور دوسری چیز ہے دوسرا جو طبقہ ہے اس دنیا کے اندر چار طرقے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو ظلم کے خلاف ظلم سے تشدد سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں ظلم کو کم کرنا چاہتے ہیں ظالم کے خلاف تشدد سے وہ حملہ وار ہونا چاہتے ہیں مگر یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا یہ غلط بات ہے لیکن دوسرا گروہ ہے دوسرا طبقہ ہے عوام میں وہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے جو بھی گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف عوال اٹھانا نہیں چاہتا بلکہ وہ سوچتا ہے کہ میرا تو گھر سیف ہے میرے لیے میرے سب بزنس وہ سب اچھا چل رہا ہے میں سکون سے ہوں میں کیوں اس لفڑے میں پڑوں میں کیوں آواز اٹھاؤں جبکہ اگر وہ خاموش رہے گا تو ایک دن وہ آفت وہ ظلم اس کے دروازے تک بھی پہنچ سکتا ہے یہ دوسرا طبقہ ہے جو خاموش بیٹا ہے کچھ آواز اٹھانا نہیں چاہتا کوئی بھی کانون آئے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہتا بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے تک نہیں آیا یہ میرا معاملہ نہیں ہے اب جب ہمارے بھائیوں کا ہمارے وطری بھائیوں کا کوئی بھی اگر پرولم ہے تو ہمارا ہے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے لیکن ہم آواز بھی نہیں اٹھاتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ تک میرے دور تک میرے دروازے تک نہیں آیا ہے اس لئے وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور تیسرا گروہ وہ ہے جو روڑوں پر دھرنے دیتا ہے سٹرائٹ کرتا ہے آواز اٹھاتا ہے جلو سے نکالتا ہے ایسا بھی گروپ ہے لیکن روڑ پر جا کر آوازیں اٹھانا دھرنے دینا سٹرائٹ کرنا اب ہم کر رہے ہیں بہت سے کانون ہو لانا چاہتے ہیں انہار سی لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں یہ لا رہے ہیں بہت سے کانون ہمارے خلاف لا رہے ہیں لیکن ہم آوازیں اٹھا رہے ہیں لیکن یہ آواز ایفیکٹیو نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارا پولٹیکل پارٹیسپیشن نہیں ہے اگر ہمارا پولٹیکل پارٹیسپیشن ہوتا تو وہ آواز سوری جاتی اگر ہمارے امیلے زیادہ ہوتے ہمارے ایم پی زیادہ ہوتے ہمارا پولٹیکل پارٹیسپیشن ہوتا تو وہ آواز سنی جاتی اور ایسے کانون بنانے سے پہلے وہ سوچتے جیسا پریسیڈنٹ صاحب نے کہا کہ امریکہ میں ان کا یہ بنا ہوا ہے اور برطانیہ میں یہ جو میزائل ہے اگر کوئی سوال کرے گا کہ یہ تاریخ سے لے کر اس عیسوی تک میسور پر کون حکومت کیا تھا تو انہیں مجبوراں بڑھنا پڑتا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے حکومت کیا تھا تو یہ چیزیں مٹنے والی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مٹا نہ لیکن ہی مٹیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے لئے پرسکون طریقے سے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور جو مسلمانوں کے خلاف انہارسی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم ڈسکسن کریں اور اپنے لوگوں کو تیار کریں ڈائیومنٹس کے ساتھ اس کی یہ دینے کے لئے اور جو جو بھی حکومت ہمارے خلاف کر رہے ہیں اس کے لئے ہم جتا ہوسکے ہوتا آواز اٹھانے کی کوشش کریں وآخر الدعوانہ ابھی آپ حضرات سے مخاطب تھے جناب عاصف بڑے قدر صاحب حضرت اللہ نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے انہوں نے گیا کہ مسلمانوں کے لہو سے لال ہے تصویر ہندوستان کے مسلمانوں کے لہو سے لال ہے تصویر ہندوستان کے منور ہے انہی کی طیق سے تقدیر مسلم ہندوستان کے جب ضرورت بڑی گلستان کو غون ہم نے دیا جب بھی ضرورت بڑی گلستان کو غون ہم نے دیا جب باہر آئی تو کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں حضرت اللہ کا میں شکر عدا کرتا ہوں مہترم سامین حضرت ہمارے درمیان جہاں ہمارے کمیٹی والوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مہمانان کو یہاں پر مدعو کیا ہے ہر سال کرتے رہے ہیں چار سال سے تقریباً یہ پروگرام اس کمیٹی کے زیر اعتمام چل رہا ہے پچھلے سال بھی حضرت پیام مزمل صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں ہمارے درمیان اور اس مرتبہ بھی کافی دور دور سے اور عام شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں مہترم سامین حضرت پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے ابھی آئے مہمانوں کا حد تشکر ہوگا اس کے بعد پانچ منٹ یا سات منٹ کے لئے حضرت مولانا کی دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ حضرت کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اس عمارت کے پیچھے اس طرف سے راستہ ہے یہاں سے جا کر آپ پیچھے اس لئے تمیٹی والوں کے جانب سے آپ تمام حضرت سے مدیوانہ بزارش کی جاتی ہے کہ ایک بھی فرد کھانا کھائے بغیر نہ جائیں کیونکہ آپ حضرت کے لئے کھانے کا مجموع کافی زیادہ آنے کی امید تھی اس لئے کافی زیادہ انتظام کیا گیا تھا اس لئے جتنا بھی مجموع یہاں موجود ہیں ہر ایک فرد سے بزارش ہے کہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں میں آپ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے اسٹیٹ سیکرڈری آری جناب عمران بھائی تفکیر سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بھائیوانوں کا شکریہ دار کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وقت اللہ شکریہ مہنے تو اللہ کے حسب سے بھائی تری داؤت چلائی تھی چند لوگوں سے مجھے دیہات سے بھی خون آئے تھے چند ترکازے بھی دکھائے تھے تو وہ نہیں آ پائے اور سری وان ستیشنہ جاگر صاحب کی انڈیو لے تھے انتا بھی کال آیا انتا بھی نسیزات ہاں مجھے کہ اگلی بار پروگرم رکھیں گے تو انشاء لامہ ضرور ہوں گا اس بار میں پسند ترکازی سے چند میٹیموں کی وجہ سے مجھے جانا پڑھا ہے اور خاص کر کے ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو بہت کے ہمارے جو بزرگ سری شنی سمپانی مات سوامی آجا جی منتون کو پیانسے آجا جی کہتے ہیں یہ ہندوستان میں زیور ایزم کی ایک عظیم اور شام مسائل ہے کہ ہندو مسلم بھائی چلے ایتاکی مصال ہے ہمارے مولا ساپ بھی جانتے ہیں ہمارے اسطاف ساب بھی جانتے ہیں ہمارے جلاخش می جانتے ہیں ہمارے شانہ سل بھی جانتے ہیں ہمارے جاؤں کے سرے حضرہ جانتے ہیں کہ حضرت پیپو سلطان رحمت اللہ کی جائینتی حضرت پیپو سلطان کے پورے کھاندام کے علماء پچھلے چار سال سے شنو سمپارمان سوامی جی کے چندباسوی ہوتی ہے کوئی بھی بیڈیا والا یہ بھیدھاتا نہیں ہے اور یہ کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا اور جتنی بھی ہمارے حضراتیاں آئے جناب بینگلوں سے ویلپر آسوشن کے ہمارے تاہیو سیزن صاحب اور پیجاپور کے تاسیف بڑی کدری اور ہمارے پیپو سلطان اپیمان اکلا مہادری کے جیداد دیش اور ہمارے اینشل ایسل پرزیدن شانوند مولان صاحب کا اور میرے عجیز دور سمیل عقی ساہی صاحب اور ہمارے کارپورٹ زنگی حضر صاحب اور یا چکری صاحب اور ہمارے بزرگان دین حتیر جناب صاحب کا ان سمیلوں کا بزرگان شکریہ دا کرتے ہوئے مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر اہل ذکر روتا سوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا اگر اہل ذکر روتا سوف نہ ہوتے